تاریخ ہے ہم ہمیشہ اپنی کانسٹیوشن کے بیچ میں اپنے رول اپ لاؤز کے بیچ میں قانون کے بیچ میں ہمیشہ ہم نے اپنی پولٹکس کی ہے ہم نے کبھی قانون سے باہر نہیں نکلے اور ہماری جتنی بھی پروٹسٹ مومنٹس ہوئی ہیں ایک سو چھبیس دن کی ہم نے پروٹسٹ کیا تھا جو دھرنے کا ہم نے ہمیشہ جو ہمیں آئین اور ہمارا ملک کا قانون ازادی رائے جو ہمیں اجازت دیتی تھی ہم نے اس کے بیچ میں سب پروٹسٹ کیا تو یہ جو مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ کیا وجہ ہوگی کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی کیونکہ ہم نے تو کوئی قانون توڑنا نہیں ہے ہم نے تو جو سپریم کورٹ نے جن حد کے اندر رکھی ہوئی ہیں ہم پروٹسٹ ہم نے تو اس کے بیچ میں رہنا ہے اور کیا وجہ ہے کہ رینجرز ہمیں روکیں گے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے دور میں تین لانگ مارچز ہوئی تھی تین لانگ مارچز میں ایک دفعہ ہم نے کوئی رکاوٹ کوئی پکر دھکر کوئی ایف آئی آر کوئی کنٹینرز ایک دفعہ ہم نے نہیں رکھے ہم نے لوگوں کا رائٹ ہے پروٹسٹ کا ان کو ہم نے پروٹسٹ کرنے دیا پچیس میں کو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک آر لے کے کہ جی یہ ریڈ زون میں آ گئے ہیں خیر انہوں نے وہاں کیا لہور میں بھی ہمارے سے کیا ہمیں دو تین دن پہلے پکرنا شروع کر دیا لیکن اب ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب میں تو اب تو صرف یہ اسلام آباد کے اندر کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ہماری وقلہ کی ٹین تیار ہے ہم عدالتوں کے لیے اس باری ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے ہم پورے اپنے ورکرز کو پروٹیکشن دیں گے اور ہم جب پہنچیں گے اسلام آباد تو ہم صرف اس دائرے کے اندر رہیں گے جو کہ ہمیں سپریم کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے دلیقت بنوی Action اسلام علیکم فاظر مرا تو آپ نے کہا نااااویرنس بہت دوسی سے سوال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے جیسے لوگ اور ہم جیسے بہت دوڑی اقتادات کی یہ ملک جو ہے وہ بہت محبول ہاتھوں میں اور اس ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جس ملک کے ساتھ کبھی ضرق نہیں ہو رہے دے گئے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ملک کو کون چلا رہا ہے تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر اس ملک کے ادارے